بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو میں حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے کہ اللہ تعالی نے ان پر کیا کیا انعماد کیے اس طرح سے جنات ان کے تابع تھے چینٹیوں کے وادی سے جب آپ گزرے تو حضرت سلمان علیہ السلام نے چینٹیوں کی کیا بات سنی حضرت سلمان علیہ السلام اور ہدھ ہدھ پرندے کا جو واقعہ ہے وہ بتاؤں گی حضرت سلمان علیہ السلام کا ملکہ سبا کے نام خط اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں حاروت اور ماروت دو فرشتے آزمائش کے طور پر آئے اور انہوں نے جادو سکھایا ساتھ میں لوگوں کو منع بھی فرمایا کہ جادو سیکھ کر کفر نہ کرو ہم ایک آزمائش ہیں اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حیکل سلمانی کی تعمیر کے بارے میں بھی بتائیں گے جو کہ جنات نے تعمیر کی حضرت سلمان علیہ السلام کس طرح انتقال کے بعد اپنے آسا کے سہارے کھڑے رہے اور جنات حیکل سلمانی کی تعمیر کا کام کرتے رہے انشاءاللہ اللہ عزیز سب آپ کو بتاؤں گی اپنے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی پوفیٹ سٹوریز ضرور سنوایا کیجئے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں حضرت سلمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں آنے والے انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے ایک حضرت سلمان علیہ السلام ہے حضرت سلمان علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت تعلوت اور حضرت دعود علیہ السلام کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے تیسرے بادشاہ تھے جنہیں اللہ نے عظیم الشان حکومت عطا فرمائی تھی آپ علیہ السلام کا زمانہ نو سو پچاسی قبل مسیح کا ہے اللہ نے حضرت سلمان علیہ السلام پر کئی عنامات و احسانات فرمائے اور آپ علیہ السلام کو بہت سی فضیلتیں عطا فرمائے نے نبی علیہ السلام بنایا حضرت دعوت علیہ السلام کا جان نشین بنایا اور زمین پر بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں انسانوں جنات جانوروں اور ہواوں پر حکومت عطا فرمائی اور جانداروں پرندوں اور چونٹیوں وغیرہ کی بولیاں سکھائی تھی مزید یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لئے تانبے کا چشمہ بہا دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے جنات کو حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا حضرت سلمان علیہ السلام ان جنات سے کئی قسم کے کام لیتے تھے مثلا ان کے حکم پر جنات سمندر میں گوتا لگاتے اور ہیرے جواہرات اور قیمتی اشیاء نکال کر لاتے امارات تعمیر کرتے نیز کلے تصویرے ہوس جیسے لگن اور بڑی بڑی دیگے بناتے تھے اس کے علاوہ آپ علیہ السلام جو ان کو حکم کرتے وہ اس کی تعمیل کرتے اللہ نے ہواوں کو بھی حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا چنانچہ ایک مہینے کی مسافت کا طویل سفر حضرت سلمان علیہ السلام ہواوں کے ذریعے ایک صبح میں کر لیتے تھے اسی طرح ایک مہینے کی مسافت کا سفر ایک شام میں تیہ کر لیتے تھے ایک موقع پر حضرت سلمان علیہ السلام نے جنوں انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے اور ایک مہم پر روانہ ہوئے راستے میں چونٹیوں کی وادی سے ان کا گزر ہوا ایک چونٹی نے پکار کر کہا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں سلمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں اپنی پیرو تلے کچھ نہ ڈالے انہیں اس کی کوئی خبر بھی نہ ہو حضرت سلمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات سن لی اور مسکراتے ہوئے ہس پڑے آپ علیہ السلام نے غرور و تکبر کرنے کی بجائے اللہ سبحانہ وتعالی کی ان عظیم نعمتوں اور احسانات کا شکر ادا کیا جو ان پر اور ان کے والدین پر فرمائی گئی چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے لشکر کو اتنی دیر ٹھہرے رہنے کا حکم دیا کہ چونٹیاں حفاظت سے اپنی بلوں میں داخل ہو جائیں حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنی لشکر میں پرندوں کا جائزہ لیا تو انہیں ہدھ ہدھ نظر نہیں آیا چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے حضرت سلمان علیہ السلام حدود کے اس وقت موجود نہ ہونے پر ناراض ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اگر حدود نے اپنی غیر موجودگی کی کوئی واضح وجہ نہ بتائی تو میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا اور اسے زبا کر دوں گا تھوڑے تیر بعد حدود آ گیا اور اس نے حضرت سلمان علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ علیہ السلام کے پاس ایک ایسی خبر لایا ہوں جو آپ علیہ السلام کو معلوم نہیں پھر حدود نے حضرت سلمان علیہ السلام کو قوم سبا کے بارے میں بتایا جن پر ایک عورت حکومت کرتی تھی اسے دنیاوی مال و دولت میں سے ہر چیز دی گئی ہے حدود نے انہیں بتایا کہ ملکہ سبا کے پاس ایک نہائیت عظیم الشان تخت ہے حدود نے مزید بتایا کہ قوم سبا کے لوگ اللہ سبحانہ تعالی کی بجائے سورج کی پوجہ کرتے ہیں حدود کی بات سن کر حضرت سلمان علیہ السلام نے فرمائے کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم نے سچ بولا ہے یا جھو چنانچہ آپ علیہ السلام نے ملکہ سبا کے نام ایک خط لکھا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے میرے مقابلے میں سر کشینہ کرو اور فرما بردار بن کر میرے پاس آ جاؤ حضرت سلمان علیہ السلام نے یہ خط حد حد کو دیا اور کہا کہ میرا یہ خط لے جاؤ اور اسے ملکہ سبا کے پاس ڈال دو پھر دیکھو کہ وہ اس خط کا کیا جواب دیتے ہیں ملکہ سبا نے حضرت سلمان علیہ السلام کا خط اپنے درباری اور سپا سالاروں کو پڑھ کر سنایا اور کہا میں کوئی فیصلہ تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کرتی مجھے بتاؤ کہ اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہم بڑی قوت و طاقت رکھنے والے ہیں اور جنگ کرنے میں بہت ماہر ہیں لیکن فیصلہ کرنے کا اختیار آپ کے پاس ہے ہم آپ کا ہر فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہیں ملکہ سبا نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے حضرت سلمان علیہ السلام سے جنگ نہ کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اپنے درباریوں سے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں وہاں کے عزت والوں کو زلیل کر دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہی نہ ہو ملکہ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو حملے سے روکنے کے لیے قیمتی تحائف ان کی طرف بجوائے اور ان کے جواب کا انتظار کرنے لگی حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کے قیمتی تحفہ کو واپس کر دیا آپ علیہ السلام نے ملکہ سبا کے پاس پیغام بجوائیا کہ کیا تم لوگ مال و دولت سے مجھے متاثر کرنا چاہتے ہو حالانکہ جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے آپ علیہ السلام نے ملکہ کے قاسدوں سے کہا کہ تم اپنے توفیے لے کر واپس چلے جاؤ اب ہم تم پر ایسے لشکروں سے حملہ کریں گے کہ تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے ہم تمہیں شکست دے کر تمہارے ملک سے تمہیں بے عزت کر کے نکال دیں گے ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ پیغام سن کر جن کی بجائے فرما برداری اختیار کرتے ہوئے ان کے پاس حاضر ہونے کا فیصلہ کیا اور اس کی اطلاع حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچا دی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سپاہ سالاروں اور درباریوں سے پوچھا کہ تم میں سے کون ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے اس پر ایک کوئی حیکل جن نے کہا کہ میں تخت آپ علیہ السلام کے پاس لے آنگا اس سے پہلے کہ آپ علیہ السلام اس دربار سے اٹھیں میں بہت طاقتور بھی ہوں اور امانتدار بھی ہوں آپ علیہ السلام کے دربار میں موجود ایک شخص نے کہا کہ جسے اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا کہ میں ملکہ سبا کا تخت آپ علیہ السلام کے سامنے آپ علیہ السلام کی پلک جھفکنے سے پہلے لا دیتا ہوں چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے پایا تو خوش ہوئے اور آپ علیہ السلام نے اللہ کی احسانات و انعامات پر اس کا شکر ادا فرمایا حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ کے تخت پر کچھ تبدیلی کرنے کا حکم دیا تاکہ ملکہ کا انتہان لے کہ آیا اس تخت کو پہچان لیتی ہے یا نہیں جب ملکہ سبا حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس آئی تو حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارا تخت ایسا ہی ہے ملکہ نے کہا یہ تو گویا وہی ہے اور وہ حضرت سلمان علیہ السلام پر اللہ سبحانہ وتعالی کے انعامات کی قائل ہو گئے حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ کو سورج کی پوجہ کرنے سے منع فرمایا اور اپنے محل میں داخل ہونے کو کہا محل کا فرش شیشے کا بنا ہوا تھا جس کے نیچے پانی بہ رہا تھا ملکہ نے فرش پر پانی سمجھ کر اپنے کپڑے اٹھاتے ہوئے اپنے پنڈلیاں کھول لی حضرت سلمان علیہ السلام نے ملکہ کو تسلی دی کہ یہ پانی نہیں بلکہ شیشے کا فرش ہے ملکہ سبا حضرت سلمان علیہ السلام پر اللہ سبحانہ وتعالی کی یہ نیمتیں دیکھ کر متاثر ہوئی اور اللہ سبحانہ وتعالی کی توہید اور حضرت سلمان علیہ السلام کی نبوت پر ایمان لے آئی اللہ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو حق کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت آتا فرمائی تھی ایک موقع پر ایک پچیدہ مقدمہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں لائی گیا ایک چرواہے کی چند بکریوں نے حضرت سلمان علیہ السلام نے اس مقدمہ کا یہ فیصلہ فرمایا کہ بکریوں کو کھیت والے کے حوالے کر دیا جائے کہ وہ ان سے فائدہ اٹھا لے اور کھیت کو بکریوں والے کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ کھیتی اگائے یہاں تک کہ کھیتی اس حالت کو پہن جائے کہ جس حال میں وہ بکریوں کے چرنے سے پہلے تھی پھر بکریوں چرواہے کے حوالے کر دی جائے اور کھیت کو کھیت والے کے حوالے کر دیا جائے حضرت سلمان علیہ السلام کو آلہ نسل کے گھوڑے پالنے کا شوق تھا وہ ان گھوڑوں سے اس لئے محبت کرتے تھے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں گھوڑوں کی پنڈلیوں اور گردنوں پر بھی ہاتھ پھیرا کرتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیعتین جادو کی باتیں پڑھتے پڑھاتے اور لوگوں کو سکھاتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام لوگوں کو جادو سیکھنے سے منع کرتے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دور میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت کو ناظر فرمایا یہ فرشتے لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم ایک آزمائش ہیں اور جادو سیکھ کر پھفر نہ کرو اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا لیکن نارفرمان لوگ ایسا جادو سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی کال دے حضرت سلمان علیہ السلام نے جنات کو ایک بڑی عبادتگاہ حیکل سلمانی تعمیر کرنے کا حکم فرمایا اور دوسرے معمار جنات ان سے تعمیر کرتے اور اس طرح ایک عظیم عبادتگاہ کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا اسی طرح حضرت سلمان علیہ السلام کے انتقال کا وقت آ گیا حضرت سلمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ان کے انتقال کے بعد بھی یہ کام چاری رہے اور عبادتگاہ کی تعمیر مکمل ہو جائے چنانچہ انہوں نے ایک تدبیر فرمائی وہ اپنے اثار کا سہارہ لے کر کھڑے ہو گئے اور فرشتوں نے اسی حالت میں ان کی روح قبض کر لی جنات انہیں کھڑا دیکھ کر یہ سمجھتے رہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کر رہے ہیں اور حیکل کی تعمیر میں مشکت اٹھاتے رہے اس طرح حیکل سلمانی کی تعمیر مکمل ہو گئی جنات کو حضرت سلمان علیہ السلام کی موت کا علم اس وقت ہوا جب حضرت سلمان علیہ السلام کا عصا دیمک نکھا لیا عصا ٹوٹنے پر حضرت سلمان علیہ السلام کا جسم زمین پر گیا تو جنات کو اندازہ ہوا کہ حضرت سلمان علیہ السلام تو انتقال فرما چکے ہیں جنات نے یہ بات جان لی کہ اگر انہیں غیب کا علم ہوتا تو وہ حیکل سلمانی کی تعمیر کے بامشکت کام میں مبتلا نہ رہتے اور حضرت سلمان علیہ السلام کی موت کے ساتھ ہی حیکل سلمانی تعمیر کا کام چھوڑ کر چلے جاتے